پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو جی بھر کے بخشتا ہے تو غفور ہے اور جا بجا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سبسکر کو ذکر کرتا ہے تو اس کا معنی خوب بخشنے والا اور یہ عجیب و غریب نام میں اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں جہاں تک اس کے پہلے فائدے کا تعلق ہے اس کا فائدہ ہے کہ دل کی سیاہی دور کرتا ہے یعنی دل پہ کساوت ہے دل پہ سیاہی ہے دل پہ انقباز ہے انسان کا ذوقی بادن نصیب نہیں ہوتا اور ذکر و احکار میں دل نہیں لگتا تو دل انسان کا ہندھیرہ ہندھیرہ جو اس کے محسوس ہو اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ اگر اس کی اپنی تعداد کے اعتبار سے کیونکہ الغفور جو ہے اس کی عدد ہے بارہ سو چیاسی ٹویل ہنڈر ایٹی سکس اور اس کا عدد عوصد جو ہے یہ عدد کبیر ہے اور عدد عوصد اس کا ہے سیونٹین اور عدد یہ صغیر اس کا ایٹ ہے آٹھ جو ہے کہ ہر آٹھ دن کے بعد کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے تو یہ یا تو اس کی اپنے عدد یعنی بارہ سو چیاسی مرتبہ حرزانہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی دم کر کے پانی پی اپنے سینے پہ دم کر لیں یا انسان خود اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ویرد کر کے لیکن جب نام کے اعتبار سے ویرد کرے گا تو اپنے دل پہ یوں ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے مثلا نام کے عدد دو سو تیرہ ہیں ہاتھ رکھے پڑے گا یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا غفورو فیپ فونکے گا اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف ایسی زبردست تاثیر ہے آپ کے دل کی سیائی چھڑ جاتی ہے اور دل روشن ہونے لگتا یہ کمال کی اس میں تاثیر ہے اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ انسان غم زدہ رہتا ہے غم ہے ایسے ایک ایسا غم ہے نا جانتے ہوئی غمگین رہتا ہے انجانہ غم لگا رہتا ہے اس کو بظاہر دنیا کے سارے ساز سمان لے دیکھ اداس رہتا ہے تو وہ غم اگر دور کرنا چاہتا ہے تو الغفور میں اس کی زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا یہ ہے کہ خود الغفور کے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے اور ورد کر کے جو ہے وہ اپنے سینے پہ دم کرے ہاتھوں پہ دم کرے پورے بدن پہ جو پھیر لیا کرے اور باقی اوقات میں بھی چلتے پھرتے یا غفورو یا غفورو کا ورد رکھے یہ تقریبا سمجھو آٹھ دن ہی نہیں کر پائے گا کہ اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور تیسرا فیدہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے یا بخار چڑھا ہوا ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے بار بار ہو جاتا گولی کھالی انسان ٹیبلر کھالے تو کچھ وقت میں ریلیو پھر درد ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے جو بخار ہے بخار چڑھتا ہے تو پھر ہوتا تھا پھر چڑھتا ہے جاتا ہی نہیں ہے تو پریشان ہوتا ہے اور آج کل جو ہے یہ کرونا ویرس کے دور میں بخار ہونا خطرناک بھی ہے اس کی لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ یاغفورو کے عدد کے اعتبار سے جو اس کا عدد ہے اور وہ بارہ سو چھاسی تو بارہ سو چھاسی مرتبہ خود ورد کرے یا کوئی اور کر لے اول آخی گیار مرتبہ دروشی پڑھ کے دم کرے اور دم کر کے اس کی جو دوائیں ہیں جو وہ استعمال کر رہا ہے یا کوئی غزہ استعمال کر رہا ہے اگر غزہ نہیں تو روٹی جا ہے روٹی روٹی کے آٹھ ٹکڑے آٹھ روٹی کو ٹکڑے بنا ہے ان آٹھ ٹکڑوں کے اوپر دم کرے اور روٹی کے آٹھ ٹکڑے کھلا دے بس یعنی ہاتھ کے ہاتھ آپ دیکھیں کہ اس کا بخار اتر جائے گا اور اس کے سر کو درد کو ریلیف ہو جائے گا یہ زبردہ اس میں تاثیر ہے تو آٹھ دن انسان کر لے کسی بھی قسم کا مرض ہوگا تکلیف ہوگی اس سے اس کو خلاصی ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر ہوگی اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ انسان جو ہے وہ زہرے کے مساوقات انسان دیکھتا کہ مال و دولت کے سارے اسباب موجود ہیں دکان چل رہی ہے مکان ہے سب کچھ آئے لیکن برکت نہیں ہے بلکہ ہنٹو موت ہو جاتا آخری مہینے میں کہتا ہے یار پتہ نہیں اتنی لمبی بڑی تنخواہ تھی کہاں چلی جاتی ہے تو برکت نہیں اس کو کہاں مال کی برکت نہیں اس وجہ سے ایسے آب آلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام کے عدد کے اعتبار سے بارہ اچھو سچیاسی مرتبہ یاغ و فورو یاغ و فورو کا ورد کرے اول آخی گیار مرتبہ دروشیف یہ پڑھ کے گھر میں چل پھر کے ہر کونے میں تین دی دفعہ پھونکے اور ایک پانی کٹولے میں دم کر لے اور وہ پانی شاور والی بوتل میں ڈال لے اور ہر کونے پہ تین چھینٹے ہر کونے میں گھر کے ہر کمرے کے اس میں باتروم کا کونہ تو باہر کی طرف اندر نہیں بات چھینٹ کرے اس طرح اگر دکان ہے تو دکان کے چاروں کونوں میں تین تین دفعہ وہ چھینٹے مارے اور پھونکے اور یہ فورٹی ون ڈیز پابندی سے کر لیں آپ دیکھیں کہ مال میں ایسی برکت ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آگیا کہ مال خرچ نہ کریں ایسی تاثیر ہے تو یہ مال میں برکت اسی طریقے سے اولاد اب اولاد میں انسان برکت چاہتا ہے اولاد ہے نہیں یا ہے لیکن وہ اولاد ہونا نہ ہونا برابر لگتی ہے کہ یہ چار بچے ہیں لیکن ایسے لگتے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک موڑ ہے تو انسان تنہا محسوس کا لونلی لگتا ہے اس کے لیے اس میں تاثیر ہے کہ یہی یا غفور ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے کسی بھی ایک ٹائم پڑھ کے اس کھانے پہ دم کر دے جو سب بچے بڑے کھاتے ہیں ان کے اوپر فونک دیا کر دے اولا خیار مرد میں دوشی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ دو ہی بچے گھر میں ہوں گے ہر وزرانگ ہی فیل ہوگی آدائیں بائیں گھومتے نظر آئیں گے ایسے لگتا ہے گھر برا برا تو یہ اور زیر آج ایسی اٹائجمنٹ کا نصیب ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ یہ عطا کر دیتے ہیں اور ایک اس کے اندر میں تاثیر اور فائدہ یہ کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کسی برے اخلاق کے اندر مبتلا نہ ہو یا اوریڈی کسی برے اخلاقوں میں مبتلا ہیں آج کل جیسے ڈرکس کی بیماری لگ گئی یا کوئی بڑا ہے وہ باہر کی جو رنگینیوں کے شوقین ہو گیا ہے اس طرح کی کوئی اخلاقی مرض لگ گئے ہیں اس کے لئے زبردست تاثیر اس آدمی کے نام کے عدد کے اعتبار سے اور اگر وہ عدد نہیں نکالنے آتے تو پھر الغفورو کے نام کے عدد جو ہے بارہ سو چھے سی مرتبہ یہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز میں دم کریں شہد ہے یا یہ کوئی کوئی اور میٹھی چیز ہے جو وہ کھاتے ہیں بچے ہیں تو چوکلیٹ کوکیز وغیرہ وہ کھاتے ہیں ان کے اوپر دم کر کے ان کو کھلا دیا کریں بھلے ان کو بتانا ضرور نہیں چپکے سے ان کو کھلاتا رہے اور یہ سیونٹی ونڈیز پابندی سے کر لے کسی بھی قسم کی بد اخلاقی ہوگی ان کے وجود سے نکل جائیں گی بہترین جو حسن اخلاق کے مالک بن جائیں گے اس میں تاثیر اور جہاں تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا اور پڑا الغفورو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت آپ کو نصیب ہوگی یا بھی نصیب ہے یا نصیب ہونے والی ہے بس آپ سچی نیت سے اپنے گناہوں کی طرح متوجی ہو کر ان گناہوں سے توبہ کی طرح قدم بڑھائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں الغفور اگر دکھائے اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں آپ ذرے جھولی پھلیں ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کو معاف کر دیں معافی ہوگئی تو بیڑا پار ہوگیا چاہیے یہ یہ اس کی تاثیر حضرت جو باتیں آپ نے کہیں دل کو بڑی دل کی بات آپ نے دل سے ہی شروع کی کہ یہ دل کی قدورت قدور کر دیتے ہیں دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو الغفورو تو یا غفورو بہت زبردست چیز ہے آپ نے کوویٹ کا جو سلسلہ بتایا یعنی ابھی ویکسین سے پہلے کا علاج ہے یہ مطلب ابھی ویکسین نہیں ہے اگر یہ علاج کرنا شروع کر دیں ہم تو سب لوگ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں ویکسین کی ضرورت نہیں پھر آپ نے مائگرین کا سر کے درد کی بات کی تو میں نے اس کو مائگرین سمجھا مائگرین لوگوں کا بڑا ایک مسئلہ ہے اس کی دوا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ یا غفورو کا ویٹ کریں وہ استعمال کریں اور جو آپ نے بات کی برکت کی یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ ہماری آمدنی بڑھ جائے یہ نہیں کہتے کہ برکت ہو جائے حالکہ آمدنیاں بہت ہیں وہ آمدنی یوں خرچ ہو جاتی جیسے ہے ہی نہیں آمدنی تو اس میں برکت کا جو آپ نے حل بتا دیا ہے تو یہ تو سب کو ہی کرنا چاہیے یعنی تھوڑی آمدنی والے بھی کریں تو ان کے لیے بہت ہے اور جو بہت والے کریں تو وہ بہت سے زیادہ ہے تو یہ بات پھر ایک آپ نے بات اور کر دی آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہی کمرے میں تین چار بچے ماں باپ بیٹھے ہیں تو سب اپنے اپنے فونوں پہ ہیں کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا چار بچے بیٹھیں اور خاموشی ایسی ہے جیسے گھر میں ہی کوئی نہیں ہو وہ آپ نے اولاد کی بات بتا دی کہ اگر ان کو کھلا دیں تو گھر میں رونک ہو جائیں اور ان کے اوپر پھونگ دیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں حضرت میں تو بار بار یہی کہتا ہوں آپ کی باتیں سن کے کہ نہ ہمیں کتاب میں ملتی ہیں نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے تو جب آپ سے یہ باتیں آدھا ہوتی ہیں تو ایسا بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کریں تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ اور ہوتا ہے ازمائش ہے یہ یہ لوگوں کی ازمائش ہے اور لوگوں کی کانفرمیشن ہیں کہ جو آپ نے بتایا تھا اس کی وجہ سے یہ پورا ہو گیا تو تو اولاد میں اور کاروبار میں برکت اور کام میں برکت اور آمدنی میں برکت اور بیماری میں دوری اور کیا چاہیے یہ پانچ منٹ کا نسخہ ہے بار بار سنیں اور اس کو آزمائیں یہ میں تو یہی کہوں گا بہرحال بہت شکریہ آپ کی اس کاوش کا جو آپ یہ محنت کر کے آتے ہیں آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ